بلروبین ٹوٹل ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کے لیے کون سے ٹیوب میں ہم خون لیتے ہیں ان کی نارمل رینجز کیا ہیں تو اگر ہم بلروبین ٹوٹل کی بات کریں تو اس کا جو نارمل رینج ہوتا ہے ایڈلٹ چلڈرن میں جو بڑے بچے ہوتے ہیں ان میں صفر اشاریہ تین سے لے کر ایک میلی گرام پر ڈیسی لیٹر تک یا ایک اشاریہ سات سے لے کر بیس اشاریہ پانچ مایکرو مول پر لیٹر تک ڈائریکٹ بلروبین کا جو نارمل رینج ہوتا ہے تو وہ صفر اشاریہ ایک سے لے کر صفر اشاریہ تین میلی گرام پر ڈیسی لیٹر تک یا پھر ایک اشاریہ سات سے لے کر پانچ اشاریہ ایک مایکرو مول پر لیٹر تک انڈائریکٹ بلروبین کا نارمل رینج ہوتا ہے صفر اشاریہ ایک سے لے کر صفر اشاریہ آٹھ میلی گرام پر ڈیسی لیٹر تک یا پھر ایک اشاریہ سات سے لے کر بارہ مایکرو مول پر لیٹر تک جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں دودھ پیتے بچے ان میں جو خطرناک لیول تصور کیا جاتا ہے تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب بلروبن کا رینج ٹوٹل کا پندرہ میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے اوپر چلا جائے تو اس کو کافی خطرناک تصور کیا جاتا ہے تو بلروبن ٹیسٹ کے لیے آپ نے جو خون کا نمونہ لینا ہوگا وہ آپ ہمیشہ ریڈ ٹاپ ٹیوب میں لوگے جس میں کسی بھی قسم کا انٹی کواغولنٹ نہیں ہوتا اس کے علاوہ آپ لے سکتے ہو جل والی ٹیوب میں بھی اور اس کے علاوہ آپ شیشے کی جو سمپل ٹیوب ہوتی ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہو یا پھر جو ہے پرین والی ٹیوب ہے اسے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں